خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف احتزاز احسن کی درخواست دائر کر دی گئی ہے جہانگیر اسلام ہمیں آگاہ کریں گے اس متعلق بتائیے جہانگیر تو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینے قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے احتزاز احسن کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ قلدم قرار دیا جائے وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کور کمانڈر فیصلے پر ربر سٹیمپ کا کردار ادا کیا ہے یہ متن ہے اور سویلین کا ٹرائل آرمی آکٹ کے سیکشن دو اور انسٹھ آئین سے متصادم ہے درخواست میں یہ مزید کیا کہا گیا ہے درخواست میں جہانگیر اسلام آگاہ کریں گے بتائیے جہانگیر جی بالکل سوپرین کورٹ میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف ایتزاز حسن جو کہ سینئر وکیل ہے انہوں نے ایک آئینی درخواست سوپرین کورٹ میں دائر کر دیئے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو گیر قانونی قرار دینے کی درخواست میں صدا کی گئی ہے ایتزاز حسن کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور لطیف گوشا اس میں اس کے درخواست کی فیروی کریں گے وفاقی حکومت کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ کالدم قرار دینے کی بھی استعداد کی گئی ہے وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کورٹ کمانڈر فیصلہ پر دی روبر اسٹم کا کردار ادا کیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل آرمی ایکس کے سیکشن دو اور 59 آئین سے متسادم ہے اور آرمی ایکس جو ہے قانون کے سیکشن دو اور 59 کو کالدم قرار دینے کی بھی استعداد کی گئی ہے آرمی ایک کے سیکشن 94 اور 1970 کے رولز بھی گیر مصابی قرار دیے گئے ہیں سیکشن 94 رولز کا بھی گیر آئینی قرار دینے کی بھی استعداد کی گئی ہے انصدائے دشتگردی عدالتوں کے مرضوان کو عذکری اکرام کے حوالے کرنے کے فیصلے کو بھی کالتم قرار دینے کی بھی استعداد کی گئی ہے عذکری اکرام کے عراست میں لیے گئے سیولین کی رائی کا بھی حکم دیا ہے درکاف میں استعداد کی گئی ہے درکاف میں سیباز شریف، خاجہ آسیب، رانہ خناولہ، عمران خان اور پانچو آئی جیز اور تمام چیف سیکٹریز اور وزارت قانون اور وزارت داکلا اور وزارت دفعہ اور کابیننڈ ڈویجن کو فریق بنایا گیا ہے شکریہ جاہنگیر